حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہد کیا جو ہے وہ ضربے لگا کے ذکر کروائے جاتا ہے تو حضرت اس کی اوریجن اس کی اصل کہاں سے شروع ہوئی اور کچھ حضرت اس کو بدت کہہ دیتے ہیں اور بڑا برا سمجھتے ہیں تو حضرت اس کی ذرا وضاعت فرما دیجئے گا ہم سب کے لیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کہاں سے اصل شروع ہوئی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو کہ ضربے لگانا جو ہے یہ عوقہ فی نفس کے لیے ہے یعنی اس ذکر دل میں بیٹھ جائے آپ کے اب دیکھیں عادیس کے اندر بھی جب حج کے موقع پر سنت ہے کہ جب آپ بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائیں پستی میں اتریں سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کریں اور یہ لبائک اللہم لبائک بلند آواز سے کہنا سنت ہے اب حج کے موقع پر اب سارے حجوں کے قافلے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک ملک لا شریک لک کی نعرے لگا رہے ہیں اب اس کو بیدد پہلے کہیں نا اس بیدد کی نبیر کیوں اجازت دیئے اس کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے ذکرنا بیدد نہیں یہ تو انسان کے قلب اور حواظ کو زیادہ متوجہ کرتا اللہ کی طرف اور اس کی نظیر حج کے اندر جو جتنے حذکاریں بلند آواز کی ہیں جب آپ تواف کر رہے ہیں رب بنا آتینا فی دنیا حسنا بلند آواز سے دعائیں مانگ رہے ہیں جب ایدھر آپ کہتے ہیں جی آہستہ دعا مانگنا افضل ہے آہستہ دعا مانگو او دو رب بکم تظر رو خفیہ اپنے رب کو آہستہ سب پکارو لیکن وہاں تواب میں موچا پکار رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ عاشقانہ عبادت ہے اور عاشقانہ عبادت کے اندر بلند آواز سے جب خدا کو یاد کیا جاتا ہے تو یہی عاشقوں کا وطیرہ ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ عشق کے نتیجے میں ہے اللہ سے محبت کے نتیجے میں ذاکر اپنے مذکور اور معشوق کو یاد کرتا ہے لہذا وہاں پر وہی نویت ہوگی جو حج کے موقع پر ذکر میں جہر ہوتا ہے اسی طرح اس عاشق اللہ کے اندر جہر ہوگا اور پھر ضربیں قلب پہ لگاتے ہیں اس لئے کہ یہ قلب اصل میں اللہ کا قرب اور توجہ تام تو قلب کی کرنی ہے جیسے نماز کے دورے سترہ سامنے کرتے ہیں سترہ سامنے آنک دائیں آنک کے سامنے سترہ کھڑا کرتے ہیں اب دائیں آنک کے سامنے سترہ کیوں کھڑا کیا اس لئے کہ ہم نے اپنی سامنے کی دل دماغ کی دماغ کی توجہ ہم نے تام کرنی ہے لہذا آپ نے سامنے سترہ کیا دائیں آنک کی طرف تاکہ آپ کے دماغ کی توجہ تام رہے اور یکسوی سے نماز پڑھے اللہ کے سامنے تو یہاں چونکہ دل کی توجہ ہم نے اپنے مظہور کی طرف کرنی ہے اللہ کی طرف کرنی ہے لہٰذا اس لئے اس دل پر توجہ کی جاتی ہے دل پر ضرب لگائی جاتی ہے جیسے نماز کے لئے آپ قیام میں جب کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے کیا مطلب آپ یکسوی پیدا کرنے ہیں آپ کی نگاہی دو دو ہٹے نہ آپ پہ رکو میں جاتے ہیں آپ کے اپنے پنجو پہ نگاہ ہوتی ہے سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی اپنی ناک پہ نگاہ ہوتی ہے آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں آپ کی جھولی میں نگاہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ نگاہ کا ایک خاص نکتے پہ نگاہ رکھنا اس کا مطلب اس چیز کو اپنے قلب و دماغ میں جانگزی کرنے کے لئے ہوتا ہے اب چونکہ ذکر کے اندر ہوتا ہے کہ مذکور ہماری دل میں آ جائے اس لئے ذرب دل پہ لگائے جاتی لا الہ الا اللہ تو گوئے کہ غیر اللہ کی نفی کر کے اللہ کی محبت دل میں اتاری جاتی ہے اس لئے ذربیں دل پہ لگتی ہیں اور جب دل پہ لگتی ہیں تو وہ چیز جو ہے یعنی وہ مذکور یعنی اللہ کی ذات وہ دل کے اندر زیادہ آسانی سے داقل ہوتی جیسے کہ ایک حافظ قرآن بچہ جب حفظ کرتا ہے یا آپ کسی مضمون کو رٹا لگاتے تو کیا کرتے ہیں بس اسی طرح جاتا ہے وہ ایک ہی آیت کو پڑھ رہا ہے اس طرح علاقہ یوں اس طرح پڑھتا ہے تو آپ پہلے تو وہ ثابت کرے کہ حدیث میں کہا ہے کہاں سنت میں نبی نے کہا کہ حفظ یوں کرو لیکن جن صحابہ نے حفظ کیا ہوگا وہ اس طرح کیا ہے کیونکہ یہ ایک گوہ ہے کہ وہ ایک ایسی انسانی ترتیب ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ بار بار ضرب لگاتا ہے تو وہ ایک نظیر ایسی کہ جس کو آپ بیدت نہیں کہتے تو یہاں پر جب ذکر کو قرآن اللہ کا سمجھے بڑا ذکر ہے اس ذکر کے لئے جب عوقہ في نفس کرنے کے لئے جب یہ ضرب لگتی ہے دل پہ تو اگر لا الہ الا اللہ کے ضرب لگائیں تو آپ کو اعتراض کا حق کا رہا وہ بیدت کیسے ہو گیا اگر یہ بیدت ہے تو پہلے آپ قرآن کے حفظ کے جو انداز ہے اس کو بیدت قرار دیں بلکہ وہ تو ایک یقصوی خیال کی تدبیر ہے اس تدبیر کو نہ کوئی سنت کہتا ہے نہ فرض واجب کہتا ہے بلکہ تدبیر کہتا ہے اور تدبیر جو ہے وہ آپ کی اپنے نفع کے لئے اور اپنے نقصان سے بچنے کے لئے کوئی بھی جائز تدبیر اتخار کرنا یہ انسان کے بالکل اجازت ہے اور یہ شریع سنت کا تقاضی ہے تو حضرت میں اس کو اس طرح سمجھا ہوں کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے اپنے دل پہ ضربے لگائیں ایک تدبیر ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر اپنے مذہوروں کو اتاریں اس کو نہ کوئی سنت کہتا ہے اور نہ اس کو کوئی فرض واجب کہتا ہے تو بدت وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ دین کا حصہ سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے آپ اگر اس کو اختیار کریں گے تو وہ جو ہے وہ بدت ہوگا اور جو آپ تدبیر کے درجے میں دین کے کسی عالی مقصد حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں اب جیسے آپ اپنی کار موٹر کے اوپر نماز پڑھنے مسجھ جاتے ہیں تو کار موٹر پر نماز پڑھنے مسجھ جاتے ہیں وہ تو آپ نے ایک تدبیر اور ذریعہ اختیار کیا وہاں پہنچنے کے لئے اس کو آپ نہ سنت سمجھتے نہ فرض واجب سمجھتے ہیں لہذا وہ تدبیر ہے اور تدبیر کے بارے میں سنت اور بدت کی بیت چھیڑنا یہ جو اللہ علمی ہے موسیقی